نہ ہی یہ سیما سچن ہے اور نہ ہی یہ سیما حیدر ہے ان کے حوالے سے جو انفرمیشن نکل کر سامنی آئی ہے یہ کس طرح سے کراچی کے اندر رہنی تھی کس مقصد سے رہنی تھی یہ بھارت کس مقصد کے لئے گئی اور کیوں انہوں نے دبائی اور قطر سمیت کئی علاقوں کئی ممالک کا سفر کیا پاکستانی تحقیقاتی اداروں نے جو انفرمیشن ان کے بارے میں نکالی ہو انتہائی خوفناک ہے ہولناک ہے اور ہو شروع ہے اور یہی انفرمیشن بھارتی ایجنسیز کے حوالے بھی کی گئی ہیں لیکن وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے اب بقاعدہ طور پر سیما سچن سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے دو خطرناک ترین ٹیسٹ اس کے کیے جا رہے ہیں اب وہ ٹیسٹ کیوں کیے جا رہے ہیں شاید ان کو اس بات کا اندازہ ہو گئے کہ یہ کہیں نہ کہیں معاملے میں دال میں کالا ضرور ہے بلکہ یہاں تو شاید ایسا لگ رہے ہیں کہ دال ہی کالی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا اصل نام کیا ہے یہ کراچی میں کس نام سے رہ دیتی یہ چاروں بچے اس کے ہیں یا نہیں ہیں یہ کس مسلک سے تاریخ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب سیما سچن یا سیما حیدر جو آپ نام دینا چاہے دے لیں کیونکہ ان کی کچھ تفصیلات اب نکل کر سامنے آئی ہیں جو آج ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور یہ تفصیلات کسی اور نے نہیں بلکہ پاکستانی ایجنسیز نے نکال لی اور یہی تفصیلات انہوں نے بھارتی حکام کے ساتھ بھی شیئے رہی ہیں بھارتی حکام جو کہ اس چیز کے شادیانے بجا رہے تھے آدھا انڈین میڈیا سیما سچن کو بھابی کے نام سے پکار رہا تھا اور ایسی جشن منا رہا تھا کہ جناب جیسے یقین جانی ہے ان کے گھر میں کسی قسم کی کوئی شادی چل رہی ابھی سیما سچن یا سیما حیدر جو پاکستان سے ٹرائول کر کے بھارت پہنچی اور ایک ایسی لڑکی جس نے ساری زندگی یہ فقہ جعفیہ سے تعلق رکھتی ہیں ان کے مولے سے کچھ تفصیلات نکل کر سامنے آئی ہیں جو ان کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کسی اور نے نہیں بلکہ پاکستانی جنسیز نے نکالی ہے اور یہی حکام سے انہوں نے شیئر کی ہیں بھارتی حکام سے یہی تفصیلات شیئر کی ہیں اور آپ سنیں گے آپ حیرہ زدہ ہو جائیں گے کیونکہ یہ خاتون اپنے اندر ایک راز ہیں یعنی جتنی پردے ان کی کھولی جا رہی ہیں اتھے بعد ایک کے بعد ایک کچھ ایسی چیز نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ انسان حیرہ زدہ ہو جاتا ہے جناب سیما کا اصل نام کیا ہے واقعی میں سیما کے چار بچے ہیں سیما کی یہ دوسری شادی ہے تیسری شادی ہے پہلی شادی کس سوئے تھی کتنی دفعہ وہ دبائی گئی ہے کتنی دفعہ وہ قطر گئی ہے پھر بھارت گئی ہے نیپال گئی ہے پھر واپس آئی ہے اپنے بچوں کو لے کے گئی ہے ان تمام چیزوں کے پیچھے اس کے کیا ارادے تھے یہ تمام چیزیں آپ نکل کر سامنے آئی ہو لیکن یقین جانی ہے بھارتی میڈیا کو جب یہ احساس ہوا کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے کیونکہ آدھا بھارتی میڈیا تو اس کو آئی سائی ایجنٹ قرار دے رہا تھا کہہ رہا تھا جناب وہ تو کبوتر کو بھی آئی سائی ایجنٹ قرار دیتے ہیں وہ بلون اگر وہاں چلا جائے گا اس کو بھی تھانے میں بند کر دیں گے اور چیک کریں گے کہ بھائی کچھ ان کے پاس سے کچھ ایسی چیز تو نکل کر نہیں آگئی اب انہوں نے سیمہ سچن کے ساتھ کیا کچھ کرنا شروع کیا ہے کیونکہ سیمہ کی بھارت سے جو محبت ہے نا وہ اب اختتام پذیر پہنچی سیمہ کو کہاں منتقل کیا جا رہا ہے بھارت کیوں چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے آج ان تمام چیزوں پر بات کریں گے ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنی ہے جناب سیمہ کا اصل نام کیا ہے سیمہ کا اصل نام سیمہ رزا ہے ان کے والد سام کا نام تا غلام رزا یہ کراچی میں رکشہ چلاتے ہیں اور بڑے متوسط غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں دوہزار چودہ کے اندر جناب انہوں نے جیکباد کی عدالت سے رجوع کیا اور عدالت سے رجوع کرنے کا مقصد ایک تھا کہ جناب ہی شادی کرنا چاہتا انہوں نے شادی کرنی تھی غلام حیدر سے اور جناب انہوں نے عدالت سے رجوع کیا پرمیشن لی کہ میں یہ شادی کرنا چاہتی ہوں اور میں کوڈ میریج کرنا چاہتی ہوں بسکلی تو ان کو پرمیشن مل گئی تھی جناب انہوں نے غلام حیدر سے شادی کی اس کے بعد دوہزار اٹھارہ سے لے کے دوہزار اکیس کے دوران ان کے ایک نئی چار بچے پیدا ہو دوہزار چودہ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی یہ کراچی کے ایک گھر کے اندر رہتی تھی ان کا جو شہر تھا غلام حیدر یہ بھی رکشہ چلاتا تھا اور دس ہزار روپے یہ کراہ کے ایک مکان میں رہتی تھی جہاں ان کے چار بچے تھے اور یہ مجلس بجائے کرتی تھی بقاعدہ طور پر لوگوں سے ملا کرتی تھی کوئی ایسی بات نہیں تھی جس حوالے سے لوگ اس پر شک کریں لیکن دوہزار اٹھارہ سے دوہزار اکیس کے دوران ان کے چار بچے پیدا ہوئے جناب فلائٹ نمبر ایف زیٹ تھری سکس سری سے یہ دیس مئی کو یہ دبائی کیا تھی دبائی کی طرف جاتی ہیں دبائی سے واپس آتی ہیں پھر رواز سے آنے کے بعد نیپال جاتی ہیں نیپال سے واپس آتی ہیں پھر یہ سننے میں آیا کہ نیپال سے بھارت چلی جاتی ہیں اور وہاں پر جا کے ان کی سچت سے ملاقات ہوئے یہ اپنے چاروں بچوں کو اس محبت پر نچھاور کرنا چاہتی تھی یعنی اپنے بچوں کو کراچی میں چھوڑ کے جانا چاہتی لیکن پھر پتہ نہیں کیا معاملات ہوئے یہ واپس آتی ہیں اپنے چاروں بچوں کو لیتی ہیں اچھا اس کے شوہر نے سکھر اور خیرپور کے علاقے کے اندر اس کے لیے ایک گھر لیا ہوتا ہے انہوں نے رات و رات وہ گھر بیج دیا گھر بیجنے کے بعد جو رقم ان کو ملی اس کو یہ لے کے نیپال گئیں اپنے چاروں بچوں کو لے کے وہاں سے یہ غیر کانونی طور پر بھارت کے اندر داخل ہو یہ کہانی تو ان کی ہے اب جناب جب ان کو پکڑ لیا گیا اس کے بعد زمانت پر رہا کیا گیا اب ان کو دوبارہ پابند سلاسل کر لیا گیا ایٹی سی یعنی انصداد دہشتگردی فورس ایٹی ایف کہتے ہیں اس کو انصداد دہشتگردی فورس انصداد دہشتگردی عدالت ہوتا ہے ایٹی سی اب انہوں نے ان کو پابند سلاسل کر لیا اور ان کو بقاعدہ طور پر ہندو رکشہ جو ہوتی ہے نا گاہ رکشہ جن کی تنظیم ایک بقاعدہ انہوں نے ان کو دھمکی دی ہے کہ آپ کے پاس صرف تین دن کا ہیلٹی میٹم ہے آپ بھارت چھوڑ دیجئے اگر آپ بھارت نہیں چھوڑیں گی تو پھر آپ کو بے دردی کے ساتھ قتل کرنے گی اب بھارتی میڈیا کو بھی اندازہ ہو گیا کہ جناب جس بھاوی کے چرچے ہم کر رہے تھے جس بھاوی کی شادی کے شادیانے ہم بجا رہے تھے وہ اب واقعی میں وہ صورتحال نہیں ہے جو صورتحال بتائی گئی ہے اب بھارتی میڈیا کے اندر بڑی دلچسپ بحث ہو رہی آپ یہ دیکھئے بھارت کے اندر نئی دلی میں طوفان آیا وارہ طوفان اینہ سنس کے ان بارشیں بہت زیادہ تھی سلاب کی صورتحال ہے ندی نالوں کا منظر پیش کر رہا ہے آدھا نئی دلی دوب گیا ہے لیکن وہاں کی خبریں نہیں چلانی انہوں نے خبریں چلانی ہے سیما سچن کے والے سے وہاں پر یہ خبریں چلانی ہے یہ ایک لڑکی جو کہ کراچی کے اندر رہتی جو شلوار سوٹ پہنتی تھی اس نے بھارت آکے ساڑھی پہننا سیکھ لی اس نے بھارت میں آکے بھارت کی زبان ہی نہیں بھارت کی زبان کا جو لہجہ ہوتا ہے وہ بھی سیکھ لیا آپ کسی بھی ملک چلے جائیں آپ کو انگلش آ جائے گی آپ آج جرمنی کی زبان سیکھنا جائیں آپ کو جرمنی کی زبان آ جائے گی لیکن وہ لہجہ نہیں آئے گا میں کراچی سے اگر لہوڑ چلا جاؤں لہوڑ سے کوئی کراچی آ جائے لہجہ پتا چل جاتا حالانکہ زبان ایک ہے ملک ایک ہے لیکن لہجہ بتا دے گا کہ آپ کس علاقے کے رہائش ہیں اب وہاں پر سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک لڑکی جو کراچی کے اندر رہتی تھی اردو بولتی تھی وہ بھارت کے اندر آکے بھارت کی زبان بولنے لگی اور اسی لہجے میں بولنے لگی اس کے پاس سے تین پاسپورٹ کیسے برامت ہوئے اس کے پاس سے جو شناختی کارڈ ملا اس میں اس کی عمر بائیس سال وقت آئی جاتی ہے حالانکہ جب دوہزار چودہ میں اس نے جیک آباد کی عدالت سے رجوع کیا تھا تو اس وقت اس کی عمر انیس سال تھی تو آج انتیس تیس سال تو ہوگی نہیں اور کم سے کم اس کی عمر یہ تمام سوالات ہیں جس کے جوابات ڈھوننے کی کوشش کی جاری ہے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا پولیگرافک ٹیسٹ کروانے کی بات کی جاری ہے یہ پولیگرافک ٹیسٹ ہوگا جس میں پتہ چلائے جائے گا کہ جناب یہ ابھی تک سج بول رہی تھی یا جھوٹ بول رہی تھی ساتھ ساتھ اس کا لائٹ ڈیٹیکٹر ٹیسٹ بھی ہو گئے دونوں ٹیسٹ الگ الگ ہوتھ ہیں ایک میں آپ کو نشاور عدویات دی جاتی ہیں تاکہ آپ گھنودگی میں چلے جائیں اور اس کے بعد آپ سے سوال جواب کیا جاتا ہے اور لائٹ ڈیٹیکٹر ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس میں بخائدہ طور پر ایک مشین جو کہ آپ کی ہارٹ بیڈ آپ کی پلز آپ کے بلڈ پریشر کو اندازہ لگا کے بتاتی ہے کہ آپ سوال کا صحیح جواب دے رہے ہیں یا نہیں دے خیر زناب اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کہتا ہے آپ کہنا چاہتے ہیں اسٹرگرام پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو سلمان.MRZAA کے نام سے میرا اسٹرگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کر لیں جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کی میسج کا ریپلائی ضرور کروں اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقا